موسیقی جی اسلام علیکم پیارے طلبان کیسے آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے وقت حال میں دنیا کو ایک وبا سے لڑنا پڑ رہا ہے دور حاضر کی کیفیت کو متندر رکھتے ہوئے ہم دوستوں نے آپ کی خدمت کے لئے آن لائن لیکچر سٹارٹ کی جس سے نہ صرف آپ کو آپ کے تعلیمی معاملات میں فائدہ ہوگا بلکہ مزید یا آپ کے علم کو بڑھانے میں بھی آپ کی مدد کریں گے می مجاہد اسے انشاد آئی ام دا انسٹرکٹر آف بائیلو جی آج میرا پہلا لیکچر آن لائن جو میں آپ آپ کو دوں گا وہ آپ کے سامنے انٹرڈکشن میں میں نے لکھ دیا ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے سادہ الفاظ میں سائنس ہم آج آپ کو انٹرڈیوز کرائیں گے کہ سائنس کیا ہے میرے پچھلے کوئی ساتھ آٹھ سال کے ٹیچنگ کیجر کے اندر میں نے بہت ساری اساتذہ اپنے احبابین اپنے دوستوں سے جو مولان معلومات کولیکٹ کی ہیں ان سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے اکثر دوستوں کو لفظ سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے میں جس کلاس میں جاتا ہوں طلبہ سے پوچھتا ہوں بیٹے سائنس کیا ہے آپ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں سائنس کا لفظی مطلب کیا ہے سائنس کہتے کہ اس کو ہیں آپ سائنس کے طلبہ ہیں آپ سائنس کی بکس پڑھ رہی ہیں آپ نے میڈیکل سائنس فیزیکل سائنس کیمیکل سائنس میتیمیٹیکل سائنس ڈیفرنٹ سائنسز کولیکٹ کی ہیں یا چوز کی ہیں ان پروفیشن کی طرف جا رہی ہیں سائنس ہے کیا تو ان طلباء کو ان عزیز دوستوں کو لفظ سائنس کا پتہ نہیں ہوتا تو میں نے پہلے اپنے لیکچرز کو سائنس سے ہی سٹارٹ کیا امید ہے کہ آپ سب دوستے سے محضوظ ہوں گے اور آپ کو اسے افادہ ہوگا فیدہ پہنچے گا اور اگر فیدہ پہنچے تو ضرور ہمارے اس چینل کو کلک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے مزید دوستوں تک پھیلاتے چلے جائیں میں آپ کی تعامل کا ممنون و مشکور رہوں گا جی دوستو آج جب پہلے لیکچر ہمارا سائنس کا ہے تو سائنس ہے کیا سائنس کہتے کس کو ہے سائنس کا ڈیریویشن یہ نکلا کہاں سے ہے یہ لفظ کس سے بنا ہے سائنس کا لفظ جو ورڈ ہے وہ لاتینی زبان کے ایک لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے شینسیہ کیا مطلب ہے شینسیہ شینسیہ کا میننگ دیکھا جائیں مطلب دیکھا جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے علم کیا مطلب ہوتا ہے علم یعنی نولیج ہمارے سامنے فطرت کے اندر بہت سارے علوم ہیں اللہ تعالی نے اس نیچر کو وسیع و عریض پھیلا دیا ہے انسان اس نیچر کو جب پڑتا ہے اس کی سٹڈی کرتا ہے تو اسے بہت ساری چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے اسے زمین نظر آتی اسے دریا نظر آتے اسے سمندر نظر آتے ندی نالے جھرنے آبشار زمینے کھیت کھلیان ساری چیزیں نظر آتی اس میں زندہ مردہ ساری چیزیں نظر آتی وہ آخر کیا ہیں ہر ایک چیز سے مطالق مطالعہ کیا کہلاتا ہے یہ کون سا علم ہے تو اللہ تعالی نے فطرت میان طور پر دو علوم بھیجے کتنے علم بھیجے دو میں ان کا مزید اضافہ کروں گا نمبر بن اللہ تعالی نے ڈریکٹ ہیومن کو دیا دوسرا جو ہیومن نے کولیکٹ کیا جو اللہ تعالی نے دیا یہ سپریچوال نالج کہلاتا ہے سپریچوال نالج وہ علم جس کو روحانی علم کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالی نے جیسے کلام مزید ہم تک پہنچا جیسے تورات پہنچی جیسے زبور پہنچی جیسے انجیل پہنچی جیسے سائف پہنچے ان سب کے اندر کیا تھا انسان کو انسٹرکشن اور ہدایت دی گئی کہ وہ محول کو پڑے وہ نیچر کو پڑے وہ فطرت کو پڑے اس پر پھیل جائے اس کو تلاش کرے ڈھونٹے اس کے لیے کیا ہے نشانی ہے ان کے لیے جو آخل رکھتے ہیں جو گورو فکر کرتے ہیں جو تلاش کرتے ہیں جو انسان نے تلاش کیا وہ کیا تھا نیچر تھا وہ فطرت تھی جب فطرت کو پڑھتا ہے تو یہ فطرت کو پڑھنے کا علم جو ہے یہ نیچرال سائنس کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے نیچرال نولیج یہ نیچرال سائنس کے نام سے جانا جاتا ہے تو نیچر میں کتنے علم ہیں علوم کتنے ہیں جو ہیومن بینگ پڑھتا ہے ایک جو اسے تحفے میں دے دیا گیا دوسرا جو اس نے کولیکٹ کیا تو آج ہم بات کریں گے نیچرل نالج کے اوپر نیچرل نالج کیا ہے یہ اصل میں سینٹیفک سٹڈی ہے کس کی نیچر کی کس کا مطالعہ ہے یہ نیچر کا مطالعہ نیچر کیا ہے اس کو اردو میں فطرت کہا جاتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے اور انسان کو بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کر رہی ہے کسی نہ طریقے کسی بھی طریقے سے تو وہ کیا کلاتی ہے اس کی نیچر کلاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں اس کی ڈیفینیشن کہوں ہر وہ چیز جو انسان کو بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طریقے سے متاثر کر رہی ہو وہ اس کا کیا کلائے گی وہ اس کا ماحول کلائے گی وہ اس کی نیچر کلائے گی وہ اس کی لکیلیٹی کلائے گی وہ اس کی سوسائٹی کلائے گی اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو متاثر کر رہی ہے بل واسطہ یا بلا واسطہ کس طریقے سے متاثر ہو رہا ہے تو اگر ہم اس کی بات کریں تو نیچر کیا ہے وہ ساری کی ساری نیچر میں کون کون سی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں وہ زندہ چیزیں ہیں یا پھر وہ مردہ چیزیں ہیں عام طور پر ہم ماحول کو دو ہی چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو نیچر کے اندر ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں پہلے نمبر پہ وہ چیزیں ہی ہیں جو کے مردہ ہے سائنس میں اس کو ہم a biotic components of the nature کہتے ہیں کیا کہتے ہیں a biotic components of environment a biotic components of the nature یہ فطرت کے وہ چیزیں ہیں جو جان ہی نہیں رکھتی جو حرکت نہیں کرتی جو چلتی پھرتی نہیں ہے جو بولتی نہیں ہے جو کھاتی پیتی نہیں ہے جو دائجسٹ نہیں کرتی اپنے سائنس میں اضافہ نہیں کرتی اور اپنے بچے پیدا نہیں کرتی سانس نہیں لیتی ہم نے تنفس نہیں کرتی ریپوڈکشن نہیں کرتی ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا جہاں پڑی ہیں وہیں پڑی رہتی ان میں سائز میں اضافہ نہیں ہوتا وہ ڈانس وانس نہیں کرتی کلاس میں داخلہ ہو اور کہے اسلام علیکم چیر چیر ایسا نہیں کہہ سکتی پنکھا ایسا نہیں کہہ سکتا بلب ایسا نہیں کہہ سکتا وہ ہمارے سامنے کوئی مداری پنگ نہیں دے سکتا لیکن ایک بلی بیٹھی ہو اس کو آپ روڑا مارو تو وہ بھاگ جائے گی بچہ بیٹھا ہے اس کو گانا سنا دو یہ سن لو وہ محضوظ ہوگا ابھی ہوں گے اس کے اندر یہ سارے کریکٹر موجود ہیں ان تمام کریکٹر کو کیا کہا جاتا ہے لائف کریکٹر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے لائف کریکٹر جو کہ زندہ میں موجود ہوں گے مردہ میں موجود نہیں ہوں گے جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ پوائنٹر شکر دوں میں کہوں کہ کل میں جب آؤں تو آپ کا سائز بڑھا ہو جائے آپ کے پاس دو تین بچے ہوں آپ دانس کر رہے ہوں آپ نے پانی پینے میرے سامنے ایسا یہ کبھی نہیں کر سکتا کسی صورت میں نہیں کر سکتا بکہز that is a dead thing یہ مردہ چیز ہے اور مردہ چیز میں جان نہیں ہوگی تو اس وجہ سے ہم اس کی سادہ الفاظ میں definition کیا دیں گے کہ یہ کیا ہے non-living thing ہے کیا ہے non-limiting ہے تو اس وجہ سے پہلی محول کی جو specification ہے جو aspect ہے جو اس کا پہلو ہے جو اس کا part ہے جو اس کا factor ہے جو اس کا component ہے جو جذو ہے اس کا حصہ ہے وہ کیا کہلائے گا a-biotic components کے نام سے جانا جائے گا یہی a-biotic components non-living thing کے نام سے جانا جائے گا اسی کو non-living components بھی کہا جاتا ہے non-living components افضا نیچر کے نام سے یہ جانا جائے گا تو اس میں کون دونسی چیزیں شامل ہیں مثال کی طور پر کوئی دوست آپ سے پوچھ لیتا ہے بجو قوشن کے لیتا ہے کہ non-living components کون سی چیزیں ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ کون کون سی ہیں please tell me the name of non-living things آپ کیا جواب دیں گے being a teacher آپ اس کو explanation دوگے اس کی وضاحت کروگے تو اسی طرح ہم نے بھی وضاحت کی ہے کہ مثال کے طور پر ہم پانی پیتے ہیں مارسان نے پانی وہ حرکت نہیں کرتا وہ چلتا پیتا نہیں وہ بولتا نہیں وہ کھاتا پیتا نہیں وہ size بھی اضافات نہیں کرتا وہ reproduction نہیں کر سکتا تو یہ کیا ہے dead thing ہے ہوا یہ بھی کیا ہے dead thing ہے اسی طرح آپ کے ساتھ نے زمین rocks چٹانے یہ سب کی سب کیا ہے dead thing ہے gases oxygen ہے chlorine ہے bromine ہے iodine ہے estatine ہے so on اور اسی طرح ہیلیا میں neon ہے آرگان ہے زینہ نے کریکٹان ہے ساری gases کیا ہے یہ non-living things کے اندر آئیں گی یہ ماحول کا وہ حصہ ہے جس کے اندر جان نہیں جس کے اندر life character نہیں ہے جس کے اندر زندگی نہیں ہے اچھا تو دوسرا component کیا ہے دوسرا component محول کا biotech components کے نام سے جانا جاتا ہے تو biotech components میں کونسی چیزیں ہیں گی تمام وہ چیزیں ہیں گی جس کے اندر life character موجود ہوں گے جو اپنے size میں اضافہ کریں گی جو حرکت کریں گی جو لوکوموشن کریں گی جو بولیں گی جو کھائیں پیئیں گی جو اضافہ کر سکتی ہے اپنے size میں جو reproduction کر سکتی ہیں digestion کر سکتی ہے assimilation کر سکتی ہیں regeneration کر سکتی ہیں ان کے اندر یہ سارے کے سارے life کے character موجود ہوں گے life activities ان کے اندر موجود ہوں گے وہ ساری انجام دیں گی ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم کیا نام دیں گے biotech components کہیں گے اور یہی چیزیں living components of the nature living components of the environment کے نام سے جانے جائیں گے اور انہی کو ہم living things کا نام بھی دیتے ہیں تو ان living things میں کون کونسی چیزیں ہیں اگر ہم اپنی اوپر اپنی اردگر اور ہر ایک کی طرف دیکھیں تو ہمیں اس ماحول کے اندر نیشر کے اندر فطرت کے اندر جب انسان study کرتا ہے متعلیہ کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے وہ متعلیہ کیا ہے وہ اپنی five senses کو use کرتا ہے اپنی آنکھوں کی مدد سے دیکھتا ہے زبان کے ساتھ وہ بولتا ہے اور taste چیک کرتا ہے نا کے ساتھ وہ سونگ سکتا ہے ہاتھ کے ساتھ وہ چھو سکتا ہے ان تمام five senses کو use کر کے وہ جو observation collect کرتا ہے یہ پہلا طریقہ کار ہوتا ہے یہ procedure ہوتا ہے ماحول کو پڑھنے کا یہ science کا پہلا step کہلاتا ہے اس کو observation کہتے ہیں observation کی بنیاد پہ وہ ایک منطقی logic پیش کرتا ہے جو اس کی speculation ہوتی ہے جو اس کی assumption ہوتی ہے وہ غلط جاتا درست ہو سکتے ہیں اس کو hypothesis کہتے ہیں hypothesis فردر پھر testified ہوتے ہیں اور ان کو testify کر کے مزید deduction کی طرف change کر دیا جاتا ہے یہی deduction مزید کیس کی طرف چلی جاتی ہے experimentation کی طرف یہی experimentation مزید ان کو nature کے قریب تر کر دیتی ہے حقائق کے قریب تر کر دیتی ہے اب یہ journalism یا theories کے نام سے جانی جاتی ہے جب theories فردر کیا ہوتی ہیں experiment کے اوپر گزر کر حق اور سچ بات کو پورا نہیں کر دیتی اس کو حق اور سچ ثابت نہیں کر دیتی evidence نہیں دے دیتی اور تب تک وہ theories کہلاتی ہیں theories کے بعد جب وہ مکمل طور پر testify ہو جائیں تو uniform fact of the nature میں change ہو جاتی ہیں اس کو اصول یا قانون کہتے ہیں اس طرح کا متعلقہ جو انسان کرتا ہے یہ سارے کا سارا scientific study of the nature کے نام سے جانا جاتا یہ scientific study جب ہم living things سے اوپر کریں گے تو یہ کیا کہلائے گا biological method کے نام سے جانا جائے گا کیا نام دیا جائے گا اس کو biological method یہی biological method biological study بھی کلاتا ہے جب یہ مردہ چیزوں کے اوپر study کیا جا رہا ہے تو یہ physical study یا physical method کے نام سے بھی جانا جائے گا physical method کے نام سے یہ پہنچانا جائے گا جانا جائے گا اسی طرح chemistry chemicals کا متعلق کر رہی ہیں matters کا متعلق کر رہے ہیں اس کے اندر composition کا متعلق کر رہے ہیں اس کی structure کو دیکھ رہی ہیں اس کے اندر آنے والی تبدیلیوں کا متعلق کر رہے ہیں تو یہ کیا کلائے گا chemical method کے نام سے جانا جائے گا یہ chemical method یہ biological method یہ physical method یہ سارے کے سارا طریقہ کار یا procedure اصل نہیں ہے کیا scientific method اسی scientific method کو کیا کہتے ہیں scientific study کہتے ہیں اور سے scientific study کیس کی ہے nature کی جب nature کو پڑتا ہے اب اس کے پاس وہ کونسی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں ہیں جن میں جان ہے جن میں زندگی ہے جو حرکت کرتی ہیں جو بولتی ہیں جو کھاتی پیتی ہیں جو چلتی ہیں ان تمام کو living things کا نام دیتے ہیں تو ان کی مثالیں کیا ہوں گی وہ چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہوں گی پہلے نام پہ ان کو microbes کہتے ہیں جیسے جمز ہیں جیسے پلانٹس شامل ہوں گے پلانٹس تمام کے تمام پلانٹس برائیو فائٹ ٹریٹیو ٹریٹو فائٹ ٹریٹو فائٹ واسکولر پلانٹس ہاب شب سارے کے سارے پلانٹس اسی میں آ جائیں گے پھر تیسرے نمبر پہ اس میں کونسی چیزیں آئیں گی اس میں آنیمل آئیں گے کیونٹی سے لے کے گریفی تک ہاتھی تک سارے کے سارے جانور کس میں آئے جائیں گے اس کے اندر آئیں گے اب ان تمام چیزوں کو جن میں جان ہے ان کو لیونگ میں چنج کر دیا اور جن میں جان نہیں ہے ان کو نان لیونگ میں چنج کر دیا لیونگ اور نان لیونگ دونوں چیزیں کس میں موجود ہیں نیچر میں موجود ہیں فطرت میں موجود ہیں انوائرمنٹ میں موجود ہیں تو اس انوائرمنٹ کو کون پڑھا ہے یہ ہیومن پڑھا ہے کون پڑھا ہے ہیومن پڑھا ہے اس ماحول کو کون سٹیڈی کر رہا ہے ہیومن پڑھا ہے کونسی سٹڈی کر رہا ہے اس نالج کو کولیکٹڈ نالج کہا جاتا ہے یہ جمع شدہ اور منظم شدہ علم کہلہ گا یہی منظم شدہ علم کیس کی بیس پر ہے یہ ایکسپیاریمنٹ کی بیس پر ہے یہ تجربات کی بیس پر ہے اور یہ ابزرویشن کی بیس پر ہے تجربات اور ابزرویشن اس میں کی گئی ہیں یہ دو چیزیں کی گئی ہیں اس میں نمبر ون observation کی گئی ہے نمبر دو اس کے اندر experiment ڈراہ کیے گئے اس کے بعد وہ کیسے متعلق تھا محول کا تو لہٰذا اس کی definition کیا بنی science کی an organized knowledge of environment an organized nature of the environment an organized nature an organized study of the nature an organized study of the locality an organized study of the society یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کل آئیں گی definitions کہہ لائیں گی science کی اب science کے اندر ہم اس کی division کر دیتے ہیں کہ science عام طور پر جس کو ہم متعلق کرتے ہیں study کرتے ہیں اپنے syllabus کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ science کن کن حالتوں میں کن شافوں میں کن divisions میں کن branches میں ہمارے سامنے نظر آتی ہے جی دوستو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں living sciences اور non-living sciences جو living sciences ہیں وہ biological sciences کے نام سے جانے جاتے ہیں جو non-living sciences ہیں وہ physical sciences کے نام سے جانے جاتی ہیں یا پھر chemical sciences کے نام سے جانے جاتے ہیں یا پھر formal sciences کے نام سے جانے جاتی ہیں جو living sciences پہلے اس کی مثال دوں گا living sciences میں biology آ جاتی ہے biology that is a complete scientific study of life یہ زندگی کا مکمل متعلیہ ہے اس کے اندر micro organism اس کے اندر animals اس کے اندر plants تمام کی تمام living components کو study کیا جائے گا جو ماحول میں nation میں پڑے ہوئی ہیں اس کے اندر plants کو study کریں گے تو botany کہلائے گی scientific study of plants جانوروں کا متعلیہ کریں گے تو zoology کہلائے گا micro organism کا متعلیہ کریں گے تو یہ micro biology کے نام سے جانی جائے گی اب ہم آتے ہیں physical sciences اور chemical sciences کی طرف physical sciences کی مثال میں physics ہے chemistry ہے mathematics ہے economics ہے اور جی طرح statistics ہے computer sciences ہیں جو geology ہے geografie ہے astrology hydrology metrology and so on سینکڑو کی تعداد میں ہی ساری کے ساری sciences میں ملتی ہیں اب دیکھیں physics میں matter and energy کا متعلیہ ہے non-limic matter سارے کا سارا کس میں آئے گا physical sciences میں chemical کا متعلیہ کس میں آئے گا chemical sciences میں chemistry matter کا متعلیہ اس کی changes کا متعلیہ اس کے اندر آنے والی مزید composition ہو کے نئی چیزیں بننے کا متعلیہ chemistry میں آئے گا اور اسی طرح یہ بھی non-limic things کے اوپر ہے living جو chemical ہیں یہ living things ہیں وہ ساری biological science میں چلی جائیں گے فردر ان کو مزید آگے branches میں بھی divide کیا جاتا ہے لیکن ہم جنرلی طور پر chemical living نہیں non-living کہتے ہیں مثال کے طور پر تیزاب نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ جو ہے گھنڈا کا تیزاب لے لیں sulfuric acid لے لیں natic acid لے لیں اسی طرح کے باقی ساری چیزیں وہ chemical ہیں وہ non-living ہیں math کے اندر آپ calculation کرتے ہیں arithmetic logic functions کو دیکھ رہے ہوتے اس میں trigonometry اور algebra سے واسطہ پڑھ رہا ہوتا یہ ساری کے ساری چیزیں اور اسی طرح جو ہے ڈوپل ہیں چارٹس ہیں کالب ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں non-living ہیں اسی طرح فیدہ انفر نقصان گھاٹا دیکھ رہے ہیں وہ economics کے اندر ہے وہ non-living ہے stat کے اندر بھی statistical analysis کی جار رہی ہے کمپیٹر کے اوپر ایک machine ہے جس کے ذریعے سے ہم ہزاروں کروڑوں calculation کر رہی ہیں یہ non-living ہے جیو زمین کا متعلیہ زمین کو پر راکس کی study non-living ہے astrology ہم جو فلکیات میں موجود چیزیں ہیں ان کا متعلیہ کرتے ہیں ستارے ہیں سیارے ہیں سورج ہے ان ساتھ کو متعلیہ اور کیا کلاتے ہیں chemical sciences کے نام سے جانے جاتی جن میں فارمال sciences زیادہ جنرل sciences کو ہم عام طور پر فارمال sciences کا نام دے تو میں ایک اصلاح ہوں بیالوجیکل سائنس کا بیالوجی کا تو اس وجہ سے فردن مور آنے والے next lectures بھی ہم بیالوجی اور بیالوجی کی divisions اور ان کی مزید فردر شاخوں سے متعلق اور آنے والے مزید اس کے اندر جو topics ہیں ان سے متعلق آپ کو lecture دیں گے online study کروائیں گے امید ہے کہ آپ اس lecture سے بہت نفع اٹھا چکے ہوں گے اور فیدہ حاصل کریں گے اگر ایسا ہوا ہے تو اپنے دوستوں کو مزید شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اس کو کلک کریں اور آگے شیئر کرتے چلے جائیں جزاکاللہ خیرہ اللہ تعالی آپ سب کا حمی و ناصر رہے و اسلام